دوجہ خطبہ خطبہ تلبیان او دا ترجمہ میں کسیدج پڑھنے لگن سلوات با جماعت میں علی مظہر کبریاں ہوں تم پہ واجب ہیں میری ید آتا ہے میں علی مظہر کبریاں ہوں میں علی مظہر کبریاں ہوں میرا مسکل ہے عرش مواللہ میں زمین پر خدا کی عطا ہوں میں زمین پر خدا کی عطا ہوں ایک ترکھا بندہ کے بعد کہتے ہیں یا علی تو اسے یا دیو ایسا ہر نبی دی مدد کی تھی کوئی پانچ دا نبی ہیں اگر اللہ سنا دے علی فرمائن دے دو دیو سنیں جب برداشت کر گئے ہوئے تو بس ساری سنا دے بے قدرین ہوگا نہیں پہ پڑھ دا ممبر تے بے کے دمانے دا میر پہ فرمائن دے کے دیگال تُو فانے نو کی تُو منے سنی ہوگی دا ستا تُو فانے نو کی تُو منے سنی ہوگی دا ستا جس وقت ان کا بیڑا تھا موجوں کے در میں آ جس وقت ان کا بیڑا تھا موجوں کے در میں آ فوراً لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہا فوراً لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہا حضرت نو گھبران گئے یہ دا نو دا بیڑا گردہ بچایا گھبران گئے وہ جان جان آئی بندہ دا ہویا کہ مولا امیر فرمائن پھر آکھو خالے اکی مارگاہ میں ارضی ہوئی نہ راتے جس وقت نو نبی نے کہا یا علی مدد جس وقت نو نبی نے کہا یا علی مدد اس بندے آکے یار میں تا بیڑا کی تے علی نے چھیڑ کے جنہ نئی پتہ اور ننوی پتہ لگ گیا جو نو دی مدد علی کی تے کچھ بندے نے وہاں پنی چوپتے مانے مین بطول دے پتران دے مانے اٹھتالی سال ہوگے ان نوابے کر بلا دی نو کریں چوتھی پشت شبیر دی مدد آخانے بندہ جیند ہوئے تو بولے نہیں یہ درختان دے پتے نے بولا انتا رسول دی دی خیرات نہیں کی تی ایک بندے آکے یار تو پچھے ہٹ تیرا کم ہی نہیں علی نو مطمئن کرنا میں واللہ دےنا علی نو پچھے ہٹ اسا کہا شکل ویک بجیوہ علی نو واللہ پہ دے اسا کہا تو کھڑو تا سی منگل کرن دے اگے وہ دیا اسا کہا یاری جی حضرت نو والے چپٹر نو کلوز کرو مار مصطفیہ ریایت نہیں کیسے سوچی پایا مذر دے پریش رجت نہیں لو جی ستر سنو عظیم مجمع ذہن تیارو میں ریایت نہیں انساب یا علی حضرت نو والے چپٹر نو کلوز کرو کوئی اور گل سناؤ علی فرمائن دے میں اگلی گل سناؤنی تو تھاں تے نہیں رانا اسا کہا جی حکم میری سنوڑا ہوا تا پڑی سناؤ بندے ناب توڑ کے گل کی تھی ناب توڑ کے بے قدرین لوگا نہیں پیپڑ دا اسا کہا یاری اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ نو دو موجی عطا کی تھی مردنو پہر دی ٹھوکر مار دن زندہ کر دیں دیں مٹی دا پرندہ بنائیں دیں چھوکریں دیں اڑا دیں یعنی باوین نضاقت شاہ اللہ کام کر دیں شاہانے اللہ کام کر دیں دے حضرت عیسیٰ چھوکی تا آو گی بندے بھئی پرے ہوں دے بندے بیٹھے ہو بڑی ناب توڑ کے گل کی تھی وہ ایسی گل کر آجے تو علی مولا را نہ لپے جدا اس گل سجا کے کی تھی کہ مردنو زندہ کر دیں دیں مٹی دا پرندہ بنائیں دیں اڑا دیں دیں علی مسکر آکے فرمائیں دیں بس نہیں تھاکن بس بے قدرین لوگا نہیں پہ پڑ دا اساں کہا یاری میں پہاڑ جی ڈی گل سنائی تو سانکھ چھوڑے باس کوئی اس تو وڈا کم بھی ہے بے قدرین لوگا نہیں پہ پڑ دا جساں ماں نادی علی پر کے دوت پر آیا اسے واجبے تائید کرے خطبہ تل بیان دا ترجمہ پہ کر دا ممبر تے کھلو کے کائنات دامیر پہ فرمائیں دے کے ڈی گال سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں تھا سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا فلکوں پہ جس نے چاند سجایا وہ میں ہی تھا فلکوں پہ جس نے چاند سجایا وہ میں ہی تھا نبی اکم اس گلم میں بچایا وہ میں ہی تھا نبی اکم اس گلم میں بچایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا فلکوں پہ جس نے چاند سجایا وہ میں ہی تھا نبی اکم اس گلم میں بچایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا عیسہ نے دو پرند بنا کر اڑا دیا عیسہ نے دو پرند بنا کر اڑا دیا میں وہ ہوں جس نے ہاتھ سے آدم بنا دیا بس لطھے ہوئے سورج نو پلٹاکے جیندے بندے نو مارے ہے وزندہ کیتہ مارے ہے وزندہ کیتہ مارے ہے وزندہ کیتہ مارے ہے رولہ پہ گیا علی خدا علی خدا علی خدا علی خدا علی اسے چاوکچ میرے مرشد نے سعیدہ کی تا آسمان دموں کر کے ادا علی کو رستہ ہی کوئی نہیں تیری توحید منوان دا رستہ ہی کو ہم صبح و شام ورد علی علی تو پکا لدو ستا دکان دی دوامل ویسیہ فضائل ختم صبح و شام ورد علی علی تو پکا لدو ستا دکان دی دوامل ویسیہ صبح و شام ورد علی علی تو پکا لدو ستا دکان دی دوامل ویسیہ خاتھ رہی جھولیاں پھیلا ہو توانے واس کے وڈی دعا منگر لگا میرا مہربان اللہ رحمان پرہیم کریم اللہ تیرے خزانے کمی کوئی نہیں جنے لوگ چودہ سو سال دے بعد دھیاں نونا را لاتے پکا لدوامل ویسیہ پچھ دے ودیوں دے جو سائنٹی مجلس کے تھے گھر ویچ پھوڑی جا وچا انہ لوگا نو اتنا رزق دے گھر ویچ رہی مل ویسیہ لوگا دیاں پتھر مارو پاؤیدیاں پھینن باوامیر شاہ جی ایک سوال کرو کہ جنگاں ہوں گیاں مرد لڑ دیں مرین دیں مرین دیں رہا دیں اوہ نقشان کرو ہے شیدہ مرین دیں دیں رہا دیں اوہ نقشان کرو ہے جنگاں نب دینہ ہوئے گھر وچ پھوڑ شیدہ مسلمانہ اتنا علی دیا پترانو نئی ماریا جتنا علی دیا دیا نئی ماریا دینہ نب دینہ مرین دیر گھر وچ پھوڑ شیدہ زخمیاں نلی دیا دیا کبار چی بیوی دے ساردہ زخم باندھ نہیں ہوئے مرین دینہ دینہ گھر وچ پھوڑ جاو چاہرہ آرہ دی دو آ مر رسیہ دینہ نب دینہ مرین دینہ بھین تو بھینو بھین تبھی راما بھین آرہ مرین ایسیہ زینب دینہ جتے کوئی بیٹھے گھر وچ پھوڑ جاوش سوز اپنیاں ماں وہاں بہناں دیاں نوگلا رشپیاں کرے لاسیاں دینب وسطیاں گھرا دیاں 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 او جدائیں مجلسے چایاں کرو سونے دے دے ورنب جینورو وڑایاں او دے لوہ دے دے ورنب جیرے دیکھنی جیرے دے 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 منilde سونے دے 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 اچھ پڑھ چاہاں زہرادی دعا ملویسیاں عدب یا نائی کفن رسول نائی کفن رسول دم ملہ ہویا اگلائی نے گھر زہراتے جتھے آپ رسول آئی رکویں دائیو توں اٹھے نشو لے اگل ... بہت سونا پا سنگیو آہاااااااااااااااااااااااااااااااااائاااااااا چوتھی پوشتzwاکراااں دو سو سال ہو گئے میرے خاندان نوں ذکر حسین کرنے میرے والد ذاکر نام حسین ایک بند پر دیان آج تو چالی سال پہلے میرا دلہ دے بزرگن ہوا بند سال آخری سطر اگر سمجھ آگئی تو اسی گھر باسو پرسو مجلس ہو بیسی جتنے مکانیوں انتدار کرا عذابیاں جیندی ایک ضربت دی وقیمت ویچ سکلین دی بندگی طول گئی اولادوں دی ویچ جنگل آن دے کیوں باج کسول دے رول گئی اولادوں دے کیوں باج کسول دے رول گئی اولادوں دے کیوں باج کسول دے کیوں باج کسول دے رول گئی اولادوں دے کیوں باج کسول دے کیوں باج کسول دے رول گئی ممکان پرسو مج agentsینب آقا